اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین زپر اور میں ہوں رزوان حاشمی پہلے اہم قبروں کا خلاصہ سیالکورٹ سیکٹر میں آج ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ سے تین بچوں سمیت چار افراد شہید ہو گئے ہیں اور پنجاب رینجز نے بھارتی چوکیوں کو بھرپور نشانہ بنایا ہے دفتر خارجہ نے آج بھارتی آئی کمیشنر کو طرف کر کے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی مسلسل اور بلا اشتیال خلافرزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یقیتی اور غزہ میں اسرائیلی فورسز کی طرف سے فلسطینیوں کے قتل عام پر احتجاج کے لیے آج یوم یقیتی پلسطین بنایا گیا وزیراعظم اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی سرورہ اجلاس میں شرکت کے لیے استمبول پہنچ گئے ہیں وزیراعظم اور قومی اسیمبلی میں قائد حضب اختلاف نے آج اسلام آباد نے ملاقات میں نگران وزیراعظم کی تقرری کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا قومی اسیمبلی نے آج مالیات بل دوہزار اٹھارہ انیس کی منظوری تھی چین کے مرکزی فوجی کمیشن کے نائب چیئرمن نے آج اسلام آباد میں بحریہ کے صدر دفتر کا دورہ کیا اور بحریہ کے سرورہ سے بہامی دفاعی تعاون کے عمود پر تبادلہ خیال کیا نیلم جہلم پن بجلی منصوبے کے پہلے یونٹ سے بجلی کی پیداوار آج شروع ہو گئی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیراعظم کے کشمیر کے دورے کے خلاف اتجاج کیلئے کل سری نگر میں بڑے پیمانے پر اتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا سے اتنی ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے لیبیا موڈل کو نہیں اپنائے گا فرانس نے شام میں مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام سے منسلک شام لبنان اور چین میں قائم کمپنیوں کے اساسے چھے ماہ کے لیے منجمد کر دیئے ہیں اور کل علماتی میں ایشن ڈیویجن تھری رگبی چیمپنشپ کے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کازخستان سے ہوگا اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچا ہے اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب پہلے رزوان حاشمی سیالکورٹ سیکٹر میں ورکنگ باؤنری پر بھارتی فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ سے تین بچوں سمیت چار افراد شہید اور دس سخنی ہو گئے ہیں بھارتی فوج نے سب صویرے شہری آبادی پر بلا اشتیال فائرنگ کی پنجاب رینجرز نے فائرنگ کا مو توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی مرشوں کو نشانہ بنایا قائم مقام سیکریٹی خارجہ نے بھارتی ہائی کمیشنر کو طلب کیا راج ورکنگ باؤنری اور کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی جنگ بندی کی بیلا اشتیال خلاف پرزیوں کی مصمت کی قائم مقام سیکریٹی خارجہ نے بھارت پر زور دیا کہ وہ دو ہزار دین کے جنگ بندی معاہدے کا احترام کرے اور معاہدے کی خلاف پرزیوں کے تمام واقعات کی تحقیقات کرے اور کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنری پر امن قائم رکھے انہوں نے بھارت سے کہا کہ وہ اقمام متحدہ کے فوجی مبسلین کے گروپ کو ادارے کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے دے پاکستان کوکشن گنگا پن بجلی منصوبے کے افتتاح کے بارے میں گہری تشویش ہے دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ تنازع کے حل کے بغیر اس منصوبے کا افتتاح سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کے مترادف ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی بینک کے زیرے تمام دو طرفہ باتشیت اور سالسی کے گئی مرحلوں کے باوجود بھارت نے منصوبے کی تعمیر چاری رکھی بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے ہر درمی پر مبنی رویہ محایدے کے لیے ایک خطرہ ہے دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اس بات کا یادہ کرتا ہے کہ محایدے کے محافظ کی حسیت سے عالمی بینک کو بھارت پر زور دینا چاہیے کہ وہ کشنگ گھنگا پن بجلی منصوبے کے بارے میں پاکستان کے تحفظات دور کرے آج ملک پھر میں اسرائیلی جاریت کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ یومی ایک جہتی منائے جا رہا ہے وزیر آزم شاہد کا کاناباسی نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان ہر فورم پر فلسطینی بھائیوں کی حمایت جاری رکھے گا ظلم و ستم کے شکار فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دشتگردی کے مضمت کے لیے خصوصی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور اجتماعات کا احتمام کیا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل نے فلسطینیوں کے خلاف جبر تشدد اور غزہ میں حال یا قتل عام کو جاگر کرنے کے لیے طویل دورانی کے خصوصی نشویات کا احتمام کیا ہے یومی ایک جہتی ہے فلسطین کی سلسلے میں آج اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی گئی جس میں فلسطین کے مسلوم عوام کی حمایت اور ان سے اظہار ایک جہتی کیا گیا ریلی کی تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے حیدر عباس سے ریلی کے شرکانے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں نارے بازی کی ریلی میں شریک افراد نے اسرائیل کی جانب سجاری ظلم و بربریت کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور امریکی سفارت خانے کی بیت المقدس میں منتقلی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا جدید انسانی تہذیب کا جدید انسانی تاریخ کا یہ علمیہ رونما ہوا ہے جس کے اندر امریکہ نے اپنے دار الحکومت کو اپنے سفارت خانے کو اسرائیل کے دار الحکومت تلبیب سے منتقل کرتے ہوئے ارض فلسطین کے دار الحکومت بیت المقدس میں منتقل کیا یہ منتقلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی انسانی حقوق کی سفارتی آداب کی یو اینو کے چارٹر کی اور دنیا کے تمام محذب قوانین کی خلاف ورزی ہے شرکا نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ترکی میں بلائے گئے اسلامی ممالک کی تنظیم کے اجلاس کا خیر مقدم کیا فلسطینیوں کی جدوجہد کو ہم سلام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اوائی سی کا جو اجلاس ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور تیب اردگان نے جو اقدام کیا ہے اس کو بھی ہم ستائش کرتے ہیں پہلے تو میں مبارک بات دیتا ہوں تیب اردگان صاحب کو انہوں نے پونے دوار مسلمانوں کی نمہندگی کی ہے ریلی کے شرکا نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے حق میں نعرے درس سے ریلی کے آخر میں فلسطینیوں کے حق میں دعاوی کی گئی ایک جہتی فلسطین کے بارے میں ہمارے لاہور کے نمائندے امران حسن سے جانتے ہیں جو اس وقت ٹیلی فر لائن پر ہماری صد موجود ہیں جی امران کہیے گا جی بالکل تسکین زفر یوم جگہتی ہے فلسطین مل بھر کی طرح آج لاہور میں بھی منائے گیا اس دن کی مناسبت سے مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے آج لاہور فرس کلپ کے سامنے پر امن اعتجاج کیے گئے جبکہ نماز جمعہ کے وقت مساجد میں شہداء فلسطین کے لیے فاتح خانی کروائی گئی نماز جمعہ کے خودبات کے دوران علماء کرام کی جانب سے اسرائیلی مظالم کی بھی مضمت کی گئی جماعت اسلامی پاکستان کے سیکٹری جنرل لیاقت بلوش نے آج جامعہ مزید آلہ میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے دلت المقدس میں امریکی سپارت خانہ کو منتقل کرنے کے اقزام کو مسلم دشمنی عالمی فساد اور مذاہب کے درمیان نئی کشم کش قرار دیا جبکہ دوسری جنب آج نظری پاکستان ٹرسٹ کے دیرے تمام دیوان کارکنانے تحریک پاکستان کے آہاتے میں یوم یگہتی ہے فلسطین کے موقع پر ایک مظاہرہ کیا گیا اس مظاہرے کی قیادت نظری پاکستان ٹرسٹ کے وائز چیئرمن پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد نے کی اس مظاہرے میں مصرف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے مظاہرین نے اسرائیلی فورج کے ظلمہ ستم پرزور مضمت اور فلسطینی بھائیوں کے صدر اظہارے جگہتی کے لیے دیک آٹھا رکھے ہوئے تھے جی امران حسن آپ کا بہت شکریہ پشابر سے ہمارے ساتھ ٹیلفن لائن پر موجود ہیں جوہر علی جو ہمیں یوم یک جہتی ہے فلسطین کی سلسلے میں ہونے والے اتجاجی ریلیاں جو نکالی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آگاہ کریں گے جی تسکین زفر فلسطینی پر اسرائیلی مظالم اور امریکی سفرات آنے کو یروشلم منتقل کرنے کی مظامت میں آج پشاور میں ایک ریلی نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی ریلی کے شرکانے ہاتھ میں بینرز اور پریکارڈ اٹھا ہوئے تھے جن پر اسرائیل کی ریاستی دشتگردی اور غزہ میں حالیہ قتل عام کی مظامت میں نارے درشتے ریلی کی شرکانے خداف کرتے ہوئے مقردین نے کہا کہ اقوام متحدہ اور بینرز اور قومی برادری کو فلسطین کے مسئلے کو انصاف کی بنیادوں پر حل کرنے کیلئے اپنا کردار آدھا کرنا جاہیے مقردین نے مسلم امہ پر زور دیا کہ فلسطینی عوام کو حق دلانے میں متحدہ کوشش تیز کر دیں مقردین نے کہا کہ امریکی سفارت خانے کا مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنا اقوے متحدہ کی قراردادوں اور بینرقوامی قوانین کی خلاف فرضی ہے یومی یکجہتی فلسطین کے سلسلے میں کراچی سے ہمیں آگاہ کریں گے محمد بقاس جو ٹیلی فن لائن پر اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں جی بلکل آج مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر دھائے جانے والے مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں سے زارے یکجہتی کے لیے آج ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی یومی یکجہتی فلسطین منایا گیا نمار جمعہ کے خطبات میں فلسطینیوں کی ازادی اور اسرائیلی تسلیت کے خلاف قراردار دیں منظور کی گئیں اس قلابہ فلسطین کے شہدہ کی مغفرت اور فلسطین کی ازادی کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی گئیں شہر قائد میں سیاسی مذہبی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے رینیا اور جلسے جلوس منقب کیے گئے جس میں شرکہ نے اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کے خلاف نارے لگایا اور اسرائیلی مظالم کے خلاف بینٹس بھی اٹھا رکھے تھے مظاہرین نے مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی صفارت خانے کی منتقلی کی بھی سختی سے مضمت کی اس موقع پر مظاہرین سے خداف کرتے ہوئے جماعت اسلامی اور متحدہ مجلس حمل کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر عالمی برادری اور اقوام متحدہ نوٹس لے جبکہ مظاہرین نے امریکی صفارت خانہ بیت المقدس سے ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا بہت بہت شکریہ آپ کا محمد وقاس وزیراعظم شاہد کا کانباسی اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے استمبول پہنچ گئے ہیں وزیر خارجہ خورم تستقیر خان اور دیگر آلہ حکام بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں اجلاس میں فلسطین میں قابض فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلافرزیوں کی صورتحال پر غور کیا جائے گا ترکی کے صدر نے تنظیم کی چیرمن کے حیثیت سے یہ غیر معمولی اجلاس بلایا ہے تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اکرم سے اجلاس میں غزہ میں تشدد کے تعدہ ترین واقعات پر غور کیا جائے گا جس میں اسرائیلی قابض فوجوں نے بچوں عورتوں اور بزرگوں سمیت ساٹھ سے زائد معصوم شہریوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جبکہ سینکڑوں کو زخمی کیا پاکستان نے اس بہیمانہ واقعے کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی اجلاس میں اسرائیلی قابض فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورجوں کی مضمت کریں گے وہ پاکستان اور اس کے عوام کی طرف سے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا عیادہ بھی کریں گے جی بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے نمائندے محمد اکرم ادھر اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں ہونے والے قتل عام اور امریکی سفارت خانے کی بیت المقدس منتقلی کی مضمت کیجئے اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے قبل او آئی سی کے وزرائے خارجہ استمبول میں جمع ہوئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سربراہ اجلاس کے اختتام پر اعلامیے میں ہم یہ اعلان کریں گے کہ مقوضہ بیت المقدس کی تاریخی حیثیت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنے دی جائے گی او آئی سی کے سیکریٹی جنرل یوسف ال ایشمین نے اپنی افتتاحی تقریب میں کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگی اور انسانی سوز جرائم کا ارتکاب کیا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ زید رادل حسین نے کہا ہے کہ اسرائیل نے منظب انداز میں پلسطینیوں کو ان کی حقوق سے محلوم کر رکھا ہے انہوں نے یہ بات آج جنبہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی زید رادل حسین نے غشتہ پیر کو ساٹھ فلسطینیوں کو شہید کرنے پر اسرائیل کو قرید تنقید کا نشانہ بنایا وزیراعظم شاہد خاکان آباسی اور قومی اسیمبلی میں قائدہ حصب اختلاف سید خرشی شاہ نے نگران وزیراعظم کی تقرری پر تبادلہ خیال کیا ہے دونوں رہنماؤں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیراعظم کے چیمبر میں ملاقات کی اور اس حوالے سے بات چیت کی قومی اسیمبلی نے آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز کو قانونی شکل دینے کے لیے مالیاتی بل دوہزار اٹھارہ کی منظوری دے دی ہے بجٹ پر بحث کے دوران ارکان کی طرف سے دی گئی تجاویز اور سرد کی سفارشات کو کلی حجزوی طور پر شامل کر لیا گیا ہے لیکن بجٹ کا بنیادی دھانچہ وہی ہے جس کا وزیر خزانہ نے گزشت آمار کی سبتہ اس تاریخ کو اعلان کیا تھا تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے زاہد حمید سے نئے بجٹ میں ٹیکسوں میں ریایت، عوامی سہولیات، زراعت اور سرمایہ کاری کے فروغ، بنیادی دھانچے کی ترقی، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ اور کمزور طبقات کے سماجی تحفظ کے لیے متعدد اقدامات شامل ہیں بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اور ہاؤس ہائرنگ اور ہاؤس رنٹ آلاؤنس میں پچاس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکسز کی شرعہ میں نمائیں کمی کی گئی ہے پینشن کی کم سے کم حد چھ ہزار سے بڑھا کر دس ہزار رپے جبکہ پچھتر سال سے زائد عمر کے پینشنرز کی کم سے کم پینشن پندرہ ہزار رپے مہانہ کر دی گئی ہے گریڈ ایک سے سولہ تک دیر تک کام کرنے والے ملازمین کے لیے کنمنٹ سالانس میں پچاس فیصد اضافہ کیا گیا ہے فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے سو ارب رپے کی لاغت سے خصوصی ترقیاتی پروگرام مکمل کیا جائے گا آئندہ مالی سال کے لیے احبی آر کے محصولات کی وصولی کا حدف چار ہزار چار سو پینٹیس ارب رپے رکھا گیا ہے بینکاری اور نان بینکاری کمپنیوں کے لیے سپر ٹیکس کی شرعہ ستھلانہ ایک فیصد کی شرعہ سے کم کر دی جائے گی کورپریٹ ٹیکس کی شرعہ کو دو ہزار تئیس تک پچیس فیصد تک لائے جائے گا بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی درامت پر آئید کسٹم ڈیوٹی کی شرعہ پچاس فیصد سے کم کر کے پچیس فیصد اور پندرہ فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی کی چھوٹ دے دی گئی ہے مقامی طور پر لیپٹاپ اور کمپیٹرز میں اسمال ہونے والے اکیس اقسام کے پرزوں کی درامت پر سیلز ٹیکس مکمل ختم کر دیا گیا ہے سٹیشنری پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے اور تمام خادوں پر سیلز ٹیکس کی شرعہ سترہ فیصد سے کم کر کے دو فیصد کر دی گئی ہے سگریٹ پر فیڈل ایکسائز ڈیوٹی کی مجودہ شرعہ بڑھا دی گئی ہے ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز میں اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح اگلے مالی سال کے لیے پاکستان بیت المال کا بجٹ دس ارب روپے کر دیا گیا ہے ملک میں بجلی کے سارفین کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے ایک سپچاس ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی ہے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پر نیا برامدی پیکج دیا گیا ہے جس کے تحت بجٹ میں چوبیس ارب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ کے منظوری کے بعد ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے حکومت کو چھٹا بجٹ پیش کرنے کا موقع دیا انہوں نے کہا کہ کئی چیلنجز کے باوجود حکومت نے ملک و معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے انہوں نے بجٹ پر مصبت کردار ادا کرنے پر ارکان پارلمنٹ کا بھی شکریہ ادا کیا وزیر قزانہ نے بجٹ اجلاس کے دوران تینات قومی اسیملی سینٹ اور مختلف محکموں کے ملازمین کے لیے پانچ ماہ کی بنیادی تنخواہ کے برابر اعزازیہ کا بھی اعلان کیا انہوں نے یقین دلایا کہ یہ اعزازیہ موجود و حکومت کی مدت کی تکمیل سے پہلے عملے کو ادا کیا جائے گا اہوان نے آئندہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں اور محکموں کے ایک سو ستائیس زمنی مطالبات زر کی بھی منظوری دی اہوان کا اجلاس اب پیر کی سپہر تین بجے ہوگا اہوان میں موجود عمالی سال کے لیے زمنی مطالبات زر اور تصرفات پر بحث کی گئی اس بے اختلاف کے ارکان کے نکات کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے تسلیم کیا کہ زر مبادلہ کے زخائر میں کمی آئی اور حسابات جاریہ کا خسارہ ایک سنگین مسئلہ ہے تاہم انہوں نے کہا کہ ہم نے صورتحال تبدیل کر دی ہے کیونکہ گزشتہ چند ماہ میں برامدات میں اضافہ کروجان دیکھا گیا ہے مارچ کے مہینے میں برامدات میں چوبیس فیصد جبکہ اپریل میں اسی فیصد اضافہ دیکھا گیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں چین کے مرکزی فوجی کمیشن کے نائب چیئرمن جنرل جینگ یوزیا نے اسلام آباد میں نیول ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا اور بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمد عباسی سے ملاقات کی نیول ہیڈکوارٹرز آمد پر ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے ان کا استقبال کیا پاک بحریہ کے چاکو چوبن دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا ملاقات کے دوران ایک خطہ ایک شہرہ کے طور پر چین پاکستان اقتصادی رہداری اور بامی دلجسپی کے مختلف عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا بحریہ کے سربراہ نے دونوں ملکوں کی مسئلہ آف آج کے درمیان قریبی دو طرف تعلقات کو اجاگر کیا چین سینٹر ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمن نے پاکستان کو چین کا صدہ بہار سٹریٹیجک شراکتدار قرار دیا اس سے پہلے جنرل جینگ یوزیا کو آج ایوانی صدر اسلام آباد میں ایک تقریب میں نشانے امتیاز ملٹری کا عزاز دیا گیا قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے چینی جنرل کو ایوارڈ دیا تقریب میں تینوں مسلح آج کے سربراہان چینی سفیر اور دیگر آلہ حکام نے شرکت کی چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے معاشرے میں بنیادی حقوق کی اہمیت پرزور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بنیادی حقوق کے درست دائیوں کے بغیر آئین کی روح پر عمل نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس نے ان خیالات کا اظہار روس کی آئینی صدر کے نائب صدر آئینی عدالت کے نائب صدر سرجی میورین سے ملاقات میں کیا فریقین نے اتفاق کیا کہ آئین کی آزادی اور ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کو کسی سیاسی اور غیر ضروری تقاضوں سے آزاد شفاف اور منصفانہ بنانے کی ضرورت ہے چیف جسٹس نے روس کی آئینی عدالت کے صدر کو ستمبر میں اسلام آباد میں ہونے والی بین الاقوامی عدالتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی چیف جسٹس نے بنیادی زورکین کی دعوت پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی جس کا موضوع صاحب عدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں آئین اور آئینی جائزے کے اہداف اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے سابق وزیراعظم نماز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف ایبن فیل میں ریفرنس کی سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے سماعت نواز شریف کے وکیل خاجہ حریص کی درخواست پر ملتوی کی گئی نواز شریف اور مریم نواز عدالت میں پیش ہوئے جج محمد بشیر مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں ریلوے کے وزیر خاجہ سعاد رفیق نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے ٹرین ہاتھ ساتھ کی روک تھام کے لیے ہائی فریکونسی نظام کو اہمیت دے رہا ہے آج اس سامباد میں کچھلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرینوں کے آمد اور رفت کے لیے کمیونکیشن نظام کی بہتری کی بڑی اہمیت ہے اور سی ایچ ایف سسٹم کی پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے انہوں نے کہا کہ یہ انتظام ٹرین ہاتھ ساتھ کی روک تھام میں بھی مدد کرے گا قانون اور انصاف کے وزیر چودری محمود بشیر برک نے کہا ہے کہ حکومت کی موثر پالیسیوں کی بدولت دہشتگردی اور شدت پسندی کے واقعات میں کمی آئی ہے اپنے ہلکے کے دورے کے دوران لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں غربت، افرات زہر، لوٹ شیرنگ اور بیروزگاری میں بھی خاطرخواہ کمی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ضروریات زندگی کی پراہمی کے لیے حکومت اپنے دور میں عربوں روپے مالیت کے کئی ترقیاتی منصوبیں مکمل کیے ہیں وزیر تعلیم انجینئر محمد بلیغور رحمان نے کہا ہے کہ قومی اسیمبلی نے سائنس اور ٹکنالوجی کے ادارے کے قیام کے لیے بلکی مرضوری دیتی ہے انہوں نے اے پی پی سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ دو عرب انتیس کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان میں عموماً اور جنوبی کنجاب میں خصوصاً عوام کو عالی میاری تعلیم کی فرامی پر خصوصی تبچھو دے رہی ہے بلیغور رحمان نے کہا کہ خاجہ فرید یونیورسٹی آف انجینرنگ انٹرمیشن ٹکنالوجی رحیم یارخان میں کام کر رہی ہے جبکہ بہاولپور میں چولستان کی ویٹنری اور علوم حیوانات کی یونیورسٹی تکمیل کے قریب ہے وزیر تعلیم نے کہا کہ نرس اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ڈی اچے بہاولپور میں اپنے کیمپس کھولیں گی جس سے بہاولپور کی طلبہ اور ماہرین تعلیم کو بہتر مواقع فرام ہوں گے نیلم جیلم پن بجلی منصوبے کے پہلے یونیٹ نے اپنے قابل اعتماد ہونے کی تجربے اور مطابقت کی تکمیل کے بعد قومنگ گریٹ کو بجلی کی فرامی شروع کر دی ہے وابڑا کے ترجمان کے مطابق یونیٹ ایک ماہ کے لیے نظام کو دو سو بیالیس آشاریہ دو پانچ میگا وارٹ بجلی فرام کرے گا جس کے بعد اس کا کمرشل آپریشن شروع ہوگا منصوبے کا یونیٹ نمبر دو بھی فنی تجربوں سے گزارا گیا ہے اور توقع ہے کہ اسے آزماشی بنیاد پر بجلی پیدا کرنے کے لیے اگلے ہفتے قومی گریٹ سے منسلک کر دیا چاہے گا یاد رہے کہ نیلم جیلم نے قومی گریٹ میں اب تک دو کروڑ تیس لاکھ یونیٹ شامل کیے ہیں پنجاب کے وزیر اعلی محمد شہباز شریف نے آج میوہ ہسپتال لاہور میں چھے منزلہ سرجیکل ٹاور کا افتتاح کیا تقریب کی تفصیل جانتے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے عمران حسن سے سرجیکل ٹاور کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی شہباز شریف نے کہا کہ سرجیکل ٹاور میں جدید مشینری نیس کی گئی ہے جس سے عوام کو میاری علاج مالجے کی دہولتیں ویسر آئیں گی یہاں پر ان کے پاس مشین ہے کہ وہ ایسس کر لیتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ برن ہے اور علاج مالجے کر انجوگرز پر مشین جو ہے سٹیٹ او دی آرٹ یعنی میخہر ہے پاکستان میں اس طرح کی انجوگرز پر مشین چاہے کہیں موجود نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ سرجیکل ٹاور میں سپائیس اتسرائی کو یقینی بنانے کے لیے بربوط اقترامات کیے گئے ہیں آج یہ ہسپتال یہ سٹینڈالون سرجیکل ٹاور وہ کام کر رہا ہے اور میں وہاں پر جو ہائی ینک سٹینڈڈڈھ جو ہیں کنینیل سٹینڈڈڈھ جو ہیں وہ بہت زبردست انہوں نے وہاں پر ان کو انشور کیا ہے انہوں نے کہا کسرکل ٹاور کا تمام نظام کمپلیٹر آئیز Dhہر اور اس ٹاور میں کام کرنے والے دauکٹر اور سٹاف مبارک بات کی مستعیت ہیں سابہ اچھو کمپلیٹر آئیز چاہے ہر مریض کا پروفائل سامنے آپ کو نظر آئے گا سکرین کے اوپر ان کو بلڈ ٹیسٹ ان کی عدویات سب کچھ یہاں کے فیزیشنز یہاں وائس چانسٹر ایمس نرسز ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں میں ان سب کو مبارک بات پریش کرتا ہوں خیبر ایجنسی کی پلٹیکل انتظامیہ نے ایجنسی میں ایجنسی میں ایم کے باہلی کے بعد باڑھا تحصیل میں نادرہ کا دفتر اور ایک ڈاکھانہ دوبارہ کھول دیا ہے ایجنسی کی پلٹیکل انتظامیہ کے مطابق یہ دفاتر علاقے میں اسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کے وجہ سے دوہزار نو میں بند کر دیے گئے تھے ان دفاتر کے دوبارہ کھلنے سے ایجنسی کے عوام کو قومی شناختی کارٹ کی حصول کی سہولت میں اثر آئے گی باڑھا ایجنسی میں راگاگان ڈیم کی تعمیر کا کام آئندہ ماں مکمل ہو جائے گا تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے پلٹ نیاز سے ریڈیو پاکستان پشاور سے حصوصی باتچیت کرتے ہوئی قبائلی علاقوں کے ترقیاتی ادارے کے ترجمان غوث الرحمن نے بتایا کہ وپاقی حکومت نے اس ڈیم کی تعمیر پر بیالیس کلوڑ روپے سے زیادہ کی رقم خرچ کی ہے جس سے باجوڑ ایجنسی میں چار ہزار پانچ سو ایکڑ بنجر ارازی زیرکاشت آئی گی ابھی تک تقریباً دس سال میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ سمال ڈیم جو سکٹر ہے اس میں ہوا ہے اس میں سب سے امپارٹنٹ جو ڈیم ہے وہ باجوڑ ایجنسی میں ہے اس کا نام ہے راگان ڈیم اس کے علاوہ اس سکٹر میں باقی چھوٹے چھوٹے جو سمال ڈیگیشن سکیمز ہیں ان میں تقریباً سترہ سکیمیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور باقی پچپن کی اوپر کام بھی جاری ہے ترجمان نے مزید بتایا کہ اس منصوبی کی تکمیل سے ایجنسی میں نہ صرف مچلی کے سنت کو پیروغ ملے گا بلکہ باجوڑ ایجنسی کے عوام کے معاشی اور سماجی زندگی پر اس کے مصبت اثرات بھی مرتب ہوں گے بلوچستان اسیمبلی کے علاوہ میں آج نئے مالی سال کے بجٹ پر بحث کا آغاز ہوا اس موقع پر ایوان میں موٹروے پولیس افسر کے احسال سواب کے لیے فاتح خانی کی گئی جو کوئٹا میں ایف سی مددگاہ سنٹر پر گزشتہ رات ایک خودکش بم حملے میں شدید زخمی ہو گئی تھے اور آج صبح سی ایم ایچ کوئٹا میں زخموں کی تاب نا لاتے ہوئے جان بھاک ہو گئے سندھ پولیس کے انسپیکٹر جنرل ایڈی خاجہ نے کہا ہے کہ ٹریفک پولیس کے اہل کار پولیس کا حقیقی چیرہ ہیں کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران مختلف لوگوں سے ملتے ہیں انہوں نے انخیالات کا اظہار آج کراچی میں ٹریفک پولیس کے افسروں اور اہل کاروں میں سو جدید موٹر سائیکل تقسیم کرنے کی تقریفیں کیا انہوں نے کہا کہ پولیس افسروں کو ڈیوٹی کے دوران لوگوں سے نرمی اور شکت سے پیش آنا چاہیے ایڈی خاجہ نے کہا کہ ٹریفک پولیس اہل کاروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے جس کے باعث شہر میں ٹریفک پسر کے حال میں بھی بہتری آئی ہے بلوچستان کی حکومت صوبے کے دور دراز علاقوں کے رہائشوں کو پینے کے ساپ پانی کی سہولیات کی پرہنی کے لیے کوش آئے ہیں تفصیل جانتے ہیں کوئٹا سے ہمارے نمائدے آفتاپ شیرازی سے جو اس وقت ٹیلفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آفتاپ شیرازی جی تسکین گفر صوبائی سیکٹری محکمہ عابنوشی نے آج ریڈیو پاکستان کوئی گفتگو کے دوران بتایا کہ اس مقصد کے تحت برج ڈیم اور حلق ڈیم کے تعمیراتی منصوبے بل ترتیب ایک عرب اور پچاس کروڑ پے کی لاغت سے مکمل کیے جا رہے ہیں اسی طرح دلہ پنجگور میں عابنوشی کی متعدد سکیموں اور پانی ذخیرہ کرنے کی غرض سے تین بڑی ٹینکیوں کے تعمیراتی منصوبوں پر کام ان دن ہو جاری ہے منصوبوں کی تکمیل پر تین تیس کروڑ پے لاغت آئے گی جبکہ گوادر میں شہریوں کو میرانی ڈیم سے پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے شروع کیا جانے والا منصوبہ بھی جلدی مکمل کر دیا جائے گا جس کی تکمیل پر بیس کروڑ پے صرف ہوں گے صوبائی سیکٹری عابنوشی کا کہنا تھا کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے صوبے کے پتواندہ علاقوں میں لوگوں کی عابنوشی کی ضروریات پوری کرنے میں گلگت بلتستان کے وزیر تعلیم حاجی ابراہیم ثانی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت جماعت اول تا دہم تمام سرکاری سکولوں میں مفت کتابیں پرام کر رہی ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے گلگت کے نمائن دیش شیر محمد سے اجلاس کی صدارہ سبی کر فدا محمد ناشات نے کی گلگت بلتستان کانونساز اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وجہ تیار کیا جا رہا ہے جو آئندہ ماہ کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں گلگت بلتستان کانونساز اسمبلی میں پیش کیا جائے گا سینئر وزیر محمد اکبر تابان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کے لیے چون عرب روپے بجٹ مختص کیا ہے ایک نقطہ اعتراض کے جو آپ میں وزیر قانون اورنگزیب خان نے کہا ہے کہ محکمہ پولیس میں ترقیان دینے کے لیے محکمانہ ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس سپریم اپلیٹ کورٹ کا پولیس کیس کے حوالے سے مکمل فیصلہ آنے سے قبل ممکن نہیں کہ یہ جو ڈی پی سی میں پہلے ڈیفر کیا گیا اس کے لیے ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ان سے یہی استعداد کی پورا پولیس ڈپارٹمنٹ سفر ہو رہا ہے ڈی ایس پیس کی پوستیں خالی ہیں ایس پیس کی پوستیں خالی ہیں اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آپ جلد از جلد دینے تاکہ ہم ڈیپارٹمنٹ اور پروینچل گورنمنٹ اس پر امپلیمنٹ کر سکے قبل حضی رکنہ اسمبلی امتیاز ایدر نے کہا کہ گلگت بلکستان میں گریڈ اٹھارے کے ایس پیس کی چونتیس اسامیہ کالی پڑی ہیں ان اسامیوں پر فوری طور پر تقریری کی ضرورت ہے سپیکر نے اجلاس گیر مہینہ مدد تک ملتوئی کرنے کا اعلان کیا کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کو ملائشہ میں ایک تقریب میں تحقیق اور ترقیق کی شعبوں میں نمائے کارکردگی پر دوہزار اٹھارہ تری جی ریسرچ ایکسیلنس ایوارڈ دیا گیا دوہزار اٹھارہ گلوبل گود گورنس ایوارڈ جدت استحقام شفافیت معاشرتی اثرات اور سماجی ذمہ داری کی شعبوں میں آلہ ترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر پندرہ ممالے کے پچیس ذہین افراد اور تنظیموں کو دیئے گئے ایوارڈ کا احتمام برطانیہ میں قائم مالیاتی خدمات کے ادارے کیمرچ آئے ایف اے نے کیا جو کاروباری آداد و شمار جمع کرنے اور بڑے اقتصادی اشاریوں کا تخمینہ لگانے اور منڈی کے رجانات اور برینڈ کی عالمی ترقی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے پاکستان اور سربیہ کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی آج سترمی سالگیرہ منائی جا رہی ہے دفتر خارجہ کے مطابق بلغرات میں پاکستانی سفارت خانے نے اس اہم مواقع پر کئی پروگراموں کا احتمام کیا ان پروگراموں میں ثقافتی میلہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے سربیہ کرکٹ فیڈیریشن کی تربیت دو طرف تعلقات کے ستر برسوں سے متعلق تاریخی دستویزات اور سربیہ میں پاکستانی مصنوعات اور عاموں کی نمائش شامل ہے ترجمہ نے کہا کہ پاکستان سربیہ کو پور امن اور ترقیافتہ دیکھنے کا خواہش مند ہے آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور موجودہ حکومت پائیدار بنیادی دھانچے اور سیاہوں کے لیے جامع حفاظتی انتظامات پر توجہ دے رہی ہے انہوں نے یہ بات آج کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے نئے چیف سیکریٹری میاں وحید الدین سے ملاقات نے کہی صدر نے آزاد کشمیر کے تمام حصوں میں پورے سال کے لیے سازکار سڑکوں کے جدید نیٹورک چھوٹے اور بڑے پنبیزی بنصوبوں اور سیاہت کے پروغ سمیت اہم اقتصادی شعبوں کی اہمیت کو اجاگر کیا صدر نے نوجوانوں کیلئے روزکار کے مواقع بڑھانے اور کاروباری سرگرمیاں تیس کرنے کی غورت سے ہنرمندی کے پروغ اور آزاد کشمیر نے اقتصادی سرگرمیاں میں نیجی شعبے کی شمولیت کی ضرورت پر سور دیا آزاد جمع کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے مطالقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقررہ وقت میں تمام ترقیاتی اہداح کے حصول کے لیے فوری اقتعامات کریں وزید جانتے ہیں ہمارے مظفر آباد کے نمائندے مبشر نقوی سے آج مظفر آباد میں مختلف محکموں کے سربراہان کی جراس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ ترقیاتی اہداح کے حصول میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جو محکمہ ترقیاتی بجٹ خرچ نہیں کر سکے گا اس کے سربراہ کے خلاف سخت کروائی ہوگی راجہ فاروق حیدر خان نے ہدایت کی کہ ترقیاتی اہداح کے حصول کے لیے چھوٹیوں کے دوران بھی تفاتر کھلے رکھے جائیں انہوں نے کہا کہ جس محکمہ نے روانہ سال کے دوران بجٹ خرچ نہیں کیا آئندہ مالی سوال کے دوران اس محکمہ کو ترقیاتی بجٹ نہیں ملے گا وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں میں ناکس کام اور غیر ضروری تاخیر کرنے والے کنٹریکٹرز اور تاخیراتی فرموں کو بلیک لسٹ کر کے ان کے ٹینڈر منصوب کرنے کی بھی ہدایت کی محکمہ کی طرف سے آزاد کشمیر کو ترقیاتی بجٹ بروقت مہیا کرنے پر شکریہ ادار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ کی بروقت فراہمی سے تمام جاری منصوبے بروقت مکمل کرنے میں مدد ملے گی مقبوضہ کشمیر میں کل بھارتی وزیراعظم نرندرمودی کے کشمیر کے دورے کے خلاف اتجاج کے لیے سوینگر کے تاریخی لالچوک کی طرف ایک بڑا مارچ کیا جائے گا مارچ کی اپیل سید علی گیلانی میروائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل مشترکہ حریت قیادت نے کی ہے حریت رہنماوں نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نرندرمودی کے مقبوضہ علاقے کے مجبوضہ دورے کا مقصد عالمی برادری کو یہ جھوٹا تاثر دینا ہے کہ کشمیری عوام بھارتی جمہوریت کے تحت خوش ہے حالانکہ بھارت نے مقبوضہ علاقے کو جہم نمزار بنا رکھا ہے قریت رہنماوں اور تنظیموں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع پر اپنے گھروں کی چتوں اور دیگر مقامات پر سیاہ جھنڈے لہرائیں بھارتی فوجیوں اور پولیس ایلکاروں نے نرندرمودی کے دورے سے قبل پورے مقبوضہ علاقے میں نام نحات سیکیورٹی اقتماد کے نام پر لوگوں اور گاڑیوں کی تلاشی کی کارمائیاں تیز کرتی ہیں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشک کی جا رہی ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ٹاپ سٹوریز پر سیالکورٹ سیکٹر میں آج ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ سے تین بچوں سمیت چار افرات شہید ہو گئے ہیں اور پنجاب رینجرز نے بھارتی چوکیوں کو بھرپور نشانہ بنایا ہے دفتر خارجہ نے آج بھارتی ہائی کمیشنر کو طلب کر کے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی مسلسل اور بلا اشتیال خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجیتی اور غزہ میں اسرائیلی فورسز کی طرف سے فلسطینیوں کے قتلیام پر احتجاج کے لیے آج یوم یکجیتی فلسطین منایا گیا وزیراعظم اسلامی تاون تنظیم کے غیر معمولی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے استمبول پہنچ گئے ہیں وزیراعظم اور قومی اسیمبلی میں قائد حسب اختلاف نے آج اسلام آباد میں ملاقات میں نگران وزیراعظم کی تقرری کے معاملے پر تبادلے خیال کیا قومی اسیمبلی نے آج مالیاتی بل دوہزار اٹھارہ انیس کی منظوری تھی چین کے مرکزی فوجی کمیشن کے نائب چیئرمن نے آج اسلام آباد میں بحیریا کے صدر دفتر کا دورہ کیا اور بحیریا کے سربراہ سے بہمی دفاعی تعاون کے امور پر تبادلے خیال کیا نیلم جیلم پن بجلی منصوبے کے پہلے یونٹ سے بجلی کی پیداوار آج شروع ہو گئی مکوزہ کشمیر میں بھارتی وزیراعظم کے کشمیر کے دورے کے خلاف احتجاج کے لیے کل سری نگر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہریں کیا جائیں گے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ میں ہوں تسکین زفر اور میرے ساتھ ہیں نزوان حاشمی اور اب آپ کے لیے پیش کرتے ہیں بینو لفا میں خبریں امریکہ کے صدر ڈانرڈ ڈرنک نے کہا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا سے جہوری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے لیبیا مارڈل پر عمل پیرا نہیں ہے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتو کرتے وہ کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کرانما کیم جانگ ان کی معصولی نہیں چاہتا اور کسی بھی معایدے میں ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی دی جائے گی انہوں نے کہا کہ سنگاپور میں بارہ جون کو ہونے والی سربراہ ملاقات شریول کے مطابق ہوگی صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین کے دو حالیہ دوروں کے بعد شمالی کوریا کرانما ممکنہ طور پر چین کے زیر اثر ہیں فرانس نے شام میں ممکنہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام سے منصر ایک شام لبنان اور چین میں قائم کمپنیوں کے اساسے چھے ماہ کے لیے منجمت کر دیئے ہیں جن کمپنیوں کو حدب بنایا گیا ہے ان میں دھاتوں الیکٹرونکس لاجسٹک اور شپنگ کی درامت کرنے والی اور تقسیم کار کمپنیاں شامل ہیں آج پیرس میں تقریباً تیس موالک کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں دماغ پر اثر کرنے والے مادوں سیرین اور کلورین کو حملوں میں استعمال کرنے کے ذمہ داروں کو بہتر نشان دہی اور سزا کے لیے لائے عمل اختیار کیا جائے شام میں ہمہ ائرپورٹ کے نزدیک آج کئی دھماکے سنے گئے شام کی سرکاری میڈیا نے دھماکوں کی وجہ بتائے بغیر ادلہ دی ہے کہ ائرپورٹ کے اندر بھی ایک دھماکے کی آواز سنی گئی فرانس کے صدر ایمینویل میکرون اس ماہ کے چوبیس تاریخ کو سینٹ پیٹرز برگ میں اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے روس کا دورہ کریں گے وہ روسی رہنماوں کے ساتھ شام اور یوکرین کی صورتحال کے علاوہ ایران سے متعلقہ مور پر تبادلہ خیال کریں گے روس نے کہا ہے کہ جاپان کے وزیراعظم چنزو ایبے فورم میں مہمان اعزازی ہوں گے اور اس ماہ کی چوبیس تاریخ کو ولاد ایمیر پٹن سے مذاکرات کریں گے یورپی یونین نے ایران کے ساتھ ایڈوی معایدے کو بچانے کی کوششوں کی طور پر بازابتہ اقتماد شروع کیے ہیں جن کا مقصد یورپی یونین کی کمپنیوں کو ایران پر امریکی پابندیوں سے الگ کرنا ہے یورپی کمیشن کے ایگزیکٹی میں کہا ہے کہ ادارے نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایران پر امریکی پابندیوں کی تازت ترینک فرس کے اجراء کے عمل کی بحالی کے لیے اس رسمی عمل کا آغاز کیا کمیشن نے کہا کہ وہ امید کرتا ہے کہ چھے اگرس کو امریکی پابندیوں کے پہلے حصے کے لاغو ہونے سے پہلے اس کا بازابتہ آغاز ہو جائے گا کمیشن نے یورپی یونین کے بجٹ کے تحت فیصلہ کرنے کے لیے یورپی انویسمنٹ بینک کی رکابٹیں ہٹانے کے بازابتہ عمل کا آغاز کیا جو ایران میں مالی سرگرمیوں کی زمانت ہے ملائشیا میں پولیس نے سابق وزیراعظم نجیب رزاک کی املاک سے سامان تائیس کے سینکن و سندوق اور غیر ملکی کرنسی کے بھرے ہوئے بیگ کبزے میں لیے ہیں نجیب رزاک نے موئینا طور پر ستر کروڑ ڈالر کی خورت برد کی جس کی وہ تردید کرتے رہے ہیں وزیراعظم مہاتیر محمد نے نجیب رزاک کے ملک چھوڑنے پر پابندی آئیت کرتی ہے کانگو میں عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ ابولہ کے مریضوں کی اتعداد پینتالیس ہو گئی ہے جبکہ پچیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں ادارہ کے ترجمان نے آج جینوہ میں صحفیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ لیباروٹی تججیہ کے بعد چودہ افراد میں خطرناک ایبولا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا سٹوڈیوز میں آ چکے ہیں عارف حاشمی چلتے ہیں عارف کے جانب کھیلوں کے خبروں کے لیے شکریہ تک سکین زفر کازکستان کے شہر علماتی مجاری ایشین ڈیویجن تھری رگبی چیمپشپ کے فائنل میں کل پاکستان کا مقابلہ کازکستان سے ہوگا خلالیوں میں ناصر محمود شاہد محمود محمود حارون مصدق الطاف عرفان شہزاد شرافت علی محمد وقاس اسرار احمد انجم شہزاد زاہد اقبال دعوت گل فیصل اسلم محمد وقاس ملک عارف حسین محمد علی حماد منصور احمد علی سید محمد معیز علی سید محمد دعوت علی عدران سعید سعاد عارف محمد علی خان محمد شویب اکبر احمد وسیم اکرم اور شہباس خان شامل ہیں آج لاہور ریجن کراچی کرکٹ اسوسییشن انٹرز زونل سینئر کرکٹ ٹورنمنٹ میں چار میچز کھیلے گئے ٹورنمنٹ میں باقی میچز زید الفتر کے بعد کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں ویسٹ زون ریڈز نے ایسٹ گرینز کو دو رن سے شکست دی دوسرے میچ میں ویسٹ زون سلور نے نورٹ زون سلور کو دس وکٹوں سے ہرایا دوسرے میچ میں ایسٹ زون وائٹس نے نورٹ زون گولڈ کو تین ان سے ہرا دیا جبکہ چوتھے میچ میں ویسٹ زون بلیوز نے ایسٹ زون ریڈز کو شکست دی لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کیمپس کرکٹ گراؤنڈ میں جاری کینن فون کرکٹ ٹورنمنٹ گڑی شاہو جم خانہ اور گولڈن سٹار کلپ کی ٹی میں سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں پہلے کارٹ فائنل میں گولڈن سٹار نے سروس کلپ کو ساتھ وکٹوں سے شکست دی پہلے کیلتے ہوئے سروس کلپ نے چونتے سشاریہ چار اوورس میں ایک سو اکتر رنس بنائے جواب میں گولڈن سٹار نے ایک سو بہتر رنس کا مقرر حدف انتیس اوورس میں مکمل کر لیا دوسرے کارٹ فائنل میں گڑی شاہو جم خانہ نے خان سپورٹس کلپ کو ساتھ وکٹوں سے شکست دی پہلے کیلتے ہوئے خان سپورٹس نے چونتے سو اوورس میں ایک سو بیاسی رنس بنائے جواب میں گڑی شاہو جم خانہ نے ایک سو چوراسی رنس کا حدف بتیس میں اوور میں آسانی سے حاصل کر لیا پاکستان ڈس ایبلڈ کرکٹ ٹیم رمہ سال جولائی کی آٹھ تاریخ سے تیرہ تک انگلینڈ میں تین ملکی سیریز میں حصہ لے گی نہار علیم قومی ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ ایونٹ میں انگلینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں حصہ لیں گی پاکستان ایونٹ میں اپنا پہلا میچ نو جولائی کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے آل راؤنڈر محمد حفیظ کو شوکاس نوٹس جاری کیا ہے تفصیلات کے مطابق پی سی ان بی نے حفیظ کی طرف سے ایک میڈیا انٹرویو میں بنو لقوامی کرکٹ کانسل کے خلاف بیان پر یہ شوکاس نوٹس جاری کیا پی سی بی نے محمد حفیظ کو سات روز کے اندر اندر جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے پاکستان سوپر لیگ دوہزار اٹھارہ ایڈیشن دنیا کی دیگر ٹی ٹوانٹی فرینچائز کرکٹ لیگ انڈین پریمیر لیگ بگ بیش لیگ اور کیریبین پریمیر لیگ میں فیلڈنگ کے لحاظ سے بہترین قرار پائی ہے ای ایس پین کرکٹ انفو اور کرکٹ ٹوانٹی ون کے مطابق پی ایس ایل تھرڈ ایڈیشن جو کہ روہ سال فروری مارچ میں منقض ہوا میں بیاسی فیصد کیچز پکڑے گئے جبکہ چیمپئن اسلامباد یونائٹڈ نے نوے شر یا چار فیصد کیچز پکڑے گئے اغوانستان آئندہ ماہ بھارت میں بنگلہ دیش کی میزبانی کرے گا اغوانستان کرکٹ بورڈ کے چیرمنہ نے کہا ہے کے سیریز دونوں ٹیموں کے لیے بہترین کرکٹ کھیلنے کا موقع ہے اغوانستان کرکٹ ٹیم جس کا دوزار پندرہ سے بھارت میں تربیتی قیم موجود ہے اپنے میچز تین پانچ اور سات جون کو مشکل بھارت کے شہر دیرادون میں کھیلے گی پاکستان ستمبر کے پہلے ہفتے میں چھے ملکی بینو لقوامی ہاکی ٹورنمنٹ کی میزبانی کرے گا یہ ٹورنمنٹ دو ستمبر سے دس ستمبر تک کھیلا جائے گا اس ٹورنمنٹ کو بینو لقوامی ہاکی فرڈیشن کے کیلنڈر میں بھی شامل کیا گیا ہے ٹورنمنٹ میں پاکستان کے علاوہ اغوانستان، کازکستان، ترکی اور سری لنکا کی ٹیمیں حصہ لیں گی ٹورنمنٹ کے مقام کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے پاکستان فوٹبال فرڈیشن نے ایجین گیم سے پہلے قومی فوٹبال کھلاریوں کے لیے غیر ملکی دوروں کا منصوبہ تیار کیا ہے فرڈیشن کے مطابق پاکستانی کھلاری کسی ایک خلیجی ملک کا دورہ کریں گے اور وہ بیرون ملک تربیتی کیمپوں میں بھی شرکت کریں گے فوٹبال فرڈیشن نے کہا کہ ان دوروں سے سیف چیمپئن کی تیاریوں میں بھی مدد ملے گی جو چار ستمبر سے پندرہ ستمبر تک بنگلدش میں ہوگی برازیل سے تعلق رکھنے والے نئے کوچ ہوزے انتونیو ناگویرہ قومی کیمپ کے لیے کھلاریوں کی فہرست تیار کریں جو ماہ رمضان کے دوران لاہور میں ہوگا ایجین گیمز کی تیاری کے لیے سکوش کی قومی خواتین کھلاریوں کا تربیتی قیموسف علی سپورس کامپلیکس اسلامباد میں جاری ہے پاکستان سکوش فرڈیشن کے گیم ڈیولمنٹ آفیسر فلائٹ لیفٹن آمیر اقبال کے مطابق کیمپ میں تین خواتین کھلاری حصہ لے رہی ہیں جن میں مدینہ زفر فیضہ زفر اور رفق خان شامل ہیں جنہیں جدید بنیادوں پر تربیت فرام کی جائے گی بھارتی ٹینس سٹار سانیہ میزہ نے کہا ہے کہ وہ دوہزار بیس کے ٹوکیو علمپک سے پہلے دوبارہ کھیل کا آغاز کریں گی بھارتی ٹینس سٹار گٹنے کی انجری کے باعث اکتوبر سے کوئی بھی میچ نہیں کھیل سکیں وہ ڈبلز رینکنگ میں آلوی نمبر ایک پوزیشن سے چوبیسویں نمبر پر چلی گئی ہیں انجری کے باوجود ان کا حوصلہ بلند ہے اور وہ ٹوکیو علمپکس پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں پاکستان تائیکونڈو کی ٹیم تئیسویں ایزین تائیکونڈو چیمپنشپ پانچویں ایزین تائیکونڈو پامسائی چیمپنشپ اور چوتھی ایزین پارا تائیوانڈو اوپن چیمپنشپ میں شرکت کرے گی جو کہ رواما کی پچیس اٹھائیس تاریخ تک ویتنام کے شہر خوچیمن سٹی میں منقض ہوگی پاکستان سنوگر ٹیم چونتیسویں ایزین سنوگر چیمپنشپ میں شرکت کرے گی جو رواما کی بائیس تاریخ سے ایران کے شہر تبریس میں منقض ہوگی اور پاکستان ٹین پین بالنگ ٹیم بچاسویں سنگپور انٹرنیشنل اوپن میں بھی شرکت کرے گی جو رواما کی تین سے نو تاریخ تک سنگپور بالنگ رینچ میں منقض ہوگی یہ تو تھی انکھیلوں کی اب تک کی خبریں اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانے سٹیٹ بین نے کہا ہے کہ حسابہ تجاریہ کا خسارہ چودہ ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے کراچی میں ایک بیان میں بینک نے کہا کہ حسابہ تجاریہ کے خسارے میں گدشتہ سال جولائی سے اس سال اپریل تک پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے تجارتی اور سرویسیز خسارے میں انیس فیصد اضافہ ہوا پاکچین مشترکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے لاہور میں مال برداری کے لیے فیوجیان انٹرنیشنل پرائیویٹ کے استراق سے ایک جدید نظام وضع کیا ہے چیمبر کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر اقبال قریشی نے کہا ہے کہ اس جدید دور میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہمیں جدید ٹکنالوجی سے مزین نظام کی ضرورت ہے سی پیہ کی تکمیل کے بعد ہمیں مال برداری کے لیے جدید ترین نظام کی ضرورت ہوگی تاکہ وقت کو بچایا جا سکے فیوجیان انٹرنیشنل پرائیویٹ لیمیٹڈ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس دو ہزار سے زائد ہنرمندی افرادی قوت ہے اور وہ مال برداری کے جدید نظام کو بہتر انداز میں چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان انڈسٹریل ٹریڈ ایسوسییشن فرنڈ نے برامت کنندگان کو سو عرب روپے کے ریفرنڈ جاری کرنے کے حکومتی فیصلے کو سراحہ ہے فرنڈ کے چیرمن ارفان اکبال شیخ نے دیگر عدداروں کی ہمرائے کے مشترکہ بیان میں کہا کہ حکومت برامت کنندگان کو ریفرنڈ کی ادائیگی کا وعدہ پورا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر نے ریفرنڈ چیک تیار کر لیے ہیں اور یہ جلد تقسیم کر دیے چاہیں گے ملک میں بڑے پیمانے پر سنتوں کی پیداوار میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں پانچ آشاری آٹھ نو فیصد اضافہ ہوا ہے وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق بڑے پیمانے کی منفیکٹرز انڈسٹریز کا انڈیس جولائی تا مارچ ایک سو انچاس آشاری چھبیس پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ سال اس عرصے میں ایک سو چالیس پوائنٹ تھا ذرائی ماہرین کا کہنا ہے کہ لیچی ایک منافع بخش پھل ہے جو دمے کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے پنجاب کے محفظرات کے ترجمان کے مطابق لیچی کی فصل کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور زیادہ پانی درکار ہوتا ہے لیچی کا ایک درخ سیزن میں دو سے چار من لیچی پیدا کرتا ہے اور یہ پھل تقریباً دو تین سو روپیت کلو تک فروخت ہوتا ہے انہوں نے کہا کاشتکار لیچی کی کاشت کے لیے ہمارے عملے سے بہترین مشورے حاصل کر سکتے ہیں پاکستان سٹوک ہیجنج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیس دو سو چیاریس پانٹس کی کمی کے بعد مارکی کی ستام پر اتالیس ہزار چھسو تیریس پانٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم بیاسی میلین سے زائی تیسز ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل چھپن میلین سے زائی تیسز کا لیندین ہوا تھا آج کے الیکٹر کمپنی کے سب سے زیادہ پانچ ملین سے زائی تیسز کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو تیرہ کمپنیوں کے تیسز کا لیندین ہوا جن میں سے اٹھتر کمپنیوں کے تیسز کی قیمتوں میں اضافہ دو سو اٹھارہ میں کمی جبکہ سترہ کمپنیوں کے تیسز کی قیمتوں میں استقام دیکھا گیا مری برولی کمپنی کے تیسز کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اکتنس روکہ چوبیس پیسے کا اضافہ جبکہ ہنو پارک موٹرز کی حیثیز قیمتوں میں چالیس روپے بانوے پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شریعت تبادلہ یہ رہی امریکی دارور قیمتیں خرید ایک سو چودہ روپے گیارہ پیسے قیمتیں فروغ ایک سو سولہ روپے چھاسی پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ ایک سو چوون روپے پانچ پیسے اور ایک سو ستاون پی چھتر پیسے یورو ایک سو چونتیس روپے ستر پیسے اور ایک سو سنتیس روپے چھرانوے پیسے سعودی ریال انتیس روپے اٹھارہ پیسے اور اکتیس روپے یو اے درہم انتیس روپے سولہ پیسے اور اکتیس روپے اکاسی پیسے جاپانی ین ایک روپے دو پیسے اور ایک روپے پانچ پیسے کراچی پورٹرس پر آج ایک لاکھ سینتیس ہزار میٹھٹن سامان کی نقل حمل ہو جن میں سے ایک تالیس ہزار سات سو بارہ میٹھٹن برامدی اور پچانوے ہزار پانچ سو نواسی میٹھٹن درامدی سامان شامل تھا اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں اردو زبان کے معروف شاعر عبیدالعالیم کی آج بیسویں برسی منائی گئی ان کی زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز نے ایک مختصر پیکج تیار کیا ہے اٹھارہ مئی سن انیس سو اٹھانوے کو اردو کے ممتاز شاعر عبیدالعالیم کراچی میں وفات پا گئے عبیدالعالیم بارہ جون سن انیس سو انتالیس کو بھوپال میں پیدا ہوئے تھے سن انیس سو باون میں وہ اپنے والدین کے امرح پاکستان آگئے جہاں سن انیس سو انہتر میں انہوں نے اردو میں ایم اے کیا انہوں نے پاکستان ٹیلویئن میں بطور پروڈیوسر ملازمت اختیار کی مگر حکام بالا سے اختلافات کی وجہ سے سن انیس سو انہتر میں انہوں نے اس ملازمت سے استیفہ دے دیا عبیدالعالیم کے شیری مجموعوں میں چاند چہرہ ستارہ آنکھیں ویران سرائے کا دیا نگار صبح کی امید میں شامل ہیں ان تینوں مجموعہ کلام پر مشتمل ان کی کلیات یہ زندگی ہے ہماری کے نام سے شائع ہو چکی ہے کچھ دن تو بس ہو میری آنکھوں میں پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا کوئی رنگ تو دو میری چہرے کو پھر زخم اگر مہکاؤ تو کیا جب ہم ہی نہ مہکے پھر صاحب تم بعد سبا کہلاؤ تو کیا ایک آئی نہ تھا سو ٹوٹ گیا اب اس سے اگر شرماؤ تو کیا اور دنیا بھی وہی اور تم بھی وہی پھر تم سے آس لگاؤ تو کیا میں تنہا تھا میں تنہا ہوں تم آؤ تو کیا نہ آؤ تو کیا جب دیکھنے والا کوئی نہیں بجھ جاؤ تو کیا گہناؤ تو کیا کچھ دن تو بس ہو میری آنکھوں میں پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا اس کے علاوان کی دو نصری تصانیف میں کھلی ہوئی ایک سچائی اور میں جو بولا کے نام سے اشاعت پذیر ہوئی ہے عبیدلہ علیم کراچی میں اس ٹیل مل کے نزدیک رزاق آباد میں باغ احمد نامی قبرستان میں آسودہ خاک ہے پنجاب یونیورسٹی کی لائبریڈی نے اپنے بک کلاپ کا پانچوہ پروگرام مناقض کیا جس میں دو کتابیں پیش کی گئیں اردو سائنس بورٹ کے ڈریکٹر جنرل ڈاکٹر ناصر ابباس نائر نے معروف مصنف بلوت سنگھ کی اردو زبان میں لکھی گئی کہانیوں کے مجموعیں آپ کینے پر جائزہ پیش کیا انگریزی زبان اور عدب کی شعبے کے اسسٹن پروفیسر خوشیدالم نے سرائیہ خان کے لکھے گئے انگریزی نوول کی کہانی پیش کی معروف پتلی تماشے کے مماہر فاروق قیسر نے کہا ہے کہ پتلی تماشا تفریقی سب سے قدیم قسم ہے انہوں نے بعد آج لوگ پرسا میڈیا سینٹر میں پتلی تماشے کے حوالے سے لیکچر دیتے ہوئے کہی فاروق قیسر نے کہا کہ فن اور ثقافت معاشر کا اہم جزو ہے ثقافت کسی بھی مقصوص علاقی کی تاریخ اور طرز زندگی کو نمائے کرتی ہے پاکستان ثقافت سے بھرپور ملک ہے اور ہر صوبہ اپنے فن اور ثقافت سے پہچانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ پتلی تماشا رابطے کا موسر زریعہ بن گیا ہے جو دیکھنے والوں کو تصورات کی دنیا میں لے جاتا ہے سارا ہشوانی کی طرف سے نایاب نگینوں قدیم کرسٹلز اور قیمتی پتھروں کی تین روزہ نمائش آج اسلام آباد میں ختم ہو گئی اس پوقع پر گفتگو کرتے ہوئے سارا ہشوانی نے کہا کہ روحانی نایاب نگینوں قدیم کرسٹلز اور قیمتی پتھروں کا مجموعہ ہے جنہیں قدیم زمانوں میں تلسمات کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں انکشاف ہوا ہے کہ سردی اور فلو کے شکار افراد اگر اپنی غزہ میں ریشے کا استعمال بڑھائیں تو وہ بہت حد تک اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ فائبر کے کئی فوائد ہیں ان کا باقاعدہ استعمال امراض قلب زیابی تصمیدے کے امراض اور دیگر بیماریوں کو دور رکھتا ہے تاہم اب فائبر کی ایک اور اہمیہ سامنے آئی ہے کہ یہ سردی اور فلو سے بھی لڑتے ہیں ان میں انفرنزا وائرس سب سے زیادہ مقبول ہے جو ہر سال دنیا کی بیس فیصد آبادی کو اپری لپیٹ میں لے لیتا ہے آسٹریلیا کی ممتاز موناش انیورسٹی کے سائنس دانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فائبر والی غزائیں پھیپڑوں کو مضبوط بنا کر دمیں اور الرجی سے بھی بچاتی ہیں اس سے جسم وائرس سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے اور یوں انسانوں کو کئی امراض سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے سائنس دانوں کو کہنا ہے کہ سیب کے بیج انسان کو کئی اقسام کے کینسر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور جن لوگوں کو کینسر لاحق ہو چکا ہے ان میں اس موزی مرض کے خاتنے میں مدد دیتے ہیں تحقیق کاروں نے کہا سیب کے بیج میں وائٹیمن بی سیونٹین پایا جاتا ہے یہ ایسا وائٹیمن ہے جو ہم کبھی کبھار ہی لیتے ہیں بی سیونٹین وائٹیمن کئی اقسام کی کینسر کو لاحق ہونے سے رکتا ہے حتیٰ کہ یہ کینسر کے ٹیومرز کی بڑھتری روکنے کا کام بھی کرتا ہے یہ دیگر کئی طرح کے وائٹیمنز اور انٹی آکسیڈنٹس کے ساتھ ملتر کام کرتا ہے اور ہمارے جسم میں موجود خطرناک خلیوں کو ختم کرتا ہے تاہم سائنستانوں کا کہنا تھا سیب کے بیج میں سائنائیڈ نامی زہریلا مادہ بھی پایا جاتا ہے یعنی سیب کے بیجوں کو مائر معالج سے مشورے کے بغیر ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے کلیفورنیا انسیٹیوٹ آف ٹکنالوجی اور زرغ کے سائنسی ادارے ای ٹی ایچ کے انجینئروں نے دنیا کا پہلا ایسا روبوٹ بنایا ہے جس میں کوئی موٹر اور بیٹری بھی نہیں اور وہ صرف درجہ حرارت میں تبدیلی سے اپنی صورت تبدیل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تیرنے والا یہ روبوٹ اسامہ بلال اور تیان چین نے بنایا ہے جو اپنی شکل بدل کر پانی میں تیرتا رہتا ہے دلچسپات یہ ہے کہ روبوٹ درجہ حرارت میں تبدیلی سے خود کو بدلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے روبوٹ ایک نئی ٹکنالوجی کے تحت تیار کیا گیا ہے جو حرارت یا روشنی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کام انجام دیتے ہیں ان میں روشنی سے آگے بڑھنے والے روبوٹ کیڑے گرمی میں کھلنے اور پھیلنے والے اور اگامی آلات اور شکل بدلنے والے سمارٹ میٹیریلز شامل ہیں ناسا نے کچھ ماہ قبل انسانی تاریخ کے مختصر ترین بینو سیاراتی سیٹلائٹس کا اعلان کیا تھا اور ان میں سے ایک سیٹلائٹ نے سیارہ زمین اور چاند کی اولین تصویر بھیجی ہے جو دس لاکھ کلومیٹر کے فاصلے سے لی گئی ہے تصویر میں ہمارا چاند مدھم سفید نکتے اور زمین ایک نیلے مدھم دھبے کی طرح دکھائی دے رہی ہے دونوں نینو سیٹلائٹس پانچ مئی کو مریخ کی جانب روانہ کیے گئے تھے جو مریخ پر ناسا کی جانب بھیجی جانے والے انفرائیٹ مشن کا حصہ ہیں ان دونوں سیٹلائٹ کی جسامت ایک بریف کیس جتنی ہے جو نومبر میں مریخ پر پہنچیں گی جبکہ ان پر جدید ترین تجرباتی آلات رکھے گئے ہیں دونوں کے نام مارکو اے اور مارکو بی رکھے گئے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی جانتے ہیں ماہر موسمیات ڈاکٹر محمد حنیف سے موسم کی رپورٹ کے مطابق اس وقت فاتح کے علاوہ خیبر پختون خواہ کے بعض بالائی علاقوں سے بارش کی اطلاعات ہیں اگلے دو دنوں کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں ایک اچھی ایک ہلکی بالش ہونے کی توقع ہے جبکہ اگلے دو دنوں میں کراچی سمیت سندھ کی سہلی پٹی میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان تفصیل کے مطابق آج دن کے وقت کراچی سمیت سندھ کی سہلی پٹی میں سبح سندھ کے تمام میدانی علاقوں میں مطلع صاف تھا کل بھی کراچی میں سبح سندھ کے تمام علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا کل دن کے وقت کراچی میں اور سبح سندھ کے بیشتر میدانی علاقوں کے علاوہ سبح سندھ کے ملکہ بلوچستان کے کچھ حصوں خصوصاً مکرانڈویجن میں تیز گرب ہوایں چلنے کا امکان ہے جبکہ سبح سندھ کے تمام علاقوں میں اگلے چند دنوں کے دوران موسم خوشک ہوگا بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی کل دن کے وقت مطلع صاف ہوگا اگلے چند دنوں کے دوران بلوچستان کے اسی فیصد علاقوں میں موسم خوشک ہوگا لیکن اگلے دو دنوں میں بلوچستان کے شمالی حصوں یعنی جھل مکسی، کل سیف اللہ، پشین، چمن، کوئٹہ، زیارت اور اس سے ملکہ علاقوں کے علاوہ دیرہ بکٹی کے کچھ حصوں میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بارشوں نے کا امکان ہے اور اگلے دو دنوں کے دوران جنوبی پنجاب میں دیرہ غازی خان، ملتان اور اس سے ملکہ علاقوں میں تیز ہوایں بارشوں میں آنتی چلے گی کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی جبکہ اگلے دو دنوں کے دوران ہی بلائی پنجاب کے کچھ حصوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے خطہ پوٹوہار کے بعض علاقوں میں آج راہ تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے جبکہ اگلے دو دنوں میں خطہ پوٹوہار کے بارانی علاقوں میں اچھی بارش ہوگی اور فاتح کے زیادہ تر علاقوں میں آج راہ اور کل دن کے بعد مزید بارش ہونے کا امکان ہے دیرہ خان بنو لکی مروت کے کچھ حصوں میں جبکہ وادی پشاور مہدار ہزارہ مالک انڈویجن کے زیادہ تر علاقوں میں اگلے چوبی یا چھتیز گھنٹوں کے دوران بارش ہوگی آج راہ دی مہدار وادی پشاور ہزارہ مالک انڈویجن کے بارش ہونے کی توقع ہے اور اگلے دو دنوں کے دوران گلگت بلکستان سمیر شمالی علاقہ جات اور کشمیر کی تمام وادیوں میں بارش ہونے کی توقع ہے آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ تیمپریچر 35 دیگری سینٹیگری راولپنڈی میں بھی 35 لاہور میں 49 فیصلہ باد میں دن کا ٹیمپریچر 49 ملتان میں 40 سرگوڈا میں 49 سکھر میں زیادہ سے زیادہ 43 ہیڈراباد بھی 43 کراچی میں دن کا ٹیمپریچر 49 دیگری سینٹیگری پشاور میں آج دن کا ٹیمپریچر 33 دیئے خان میں 40 مزفرہ باد میں 31 دیگری سینٹیگری گلگت اور سکردو میں 22 دیگری سینٹیگری مری میں آج دن کا ٹیمپریچر 23 اور شری نگر میں 24 دیگری سینٹیگری ریکارڈ کیا گیا یہ تھی موسم کی صورتحال خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کے خلاصے پر ایک نظر سیالکورٹ سیکٹر میں آج ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ سے تین بچوں سمیت چار افراد شہید ہو گئے ہیں اور پنجاب رینجرز نے بھارتی چوکیوں کو بھرپور نشانہ بنایا ہے دفترین خارجہ نے آج بھارتی آئی کمیشنر کو طلب کر کے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کے مسلسل اور بلا اشتیال خلافرسیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجیتی اور غزہ میں اسرائیلی فورسز کی طرف سے فلسطینیوں کے قتل عام پر احتجاج کے لیے آج یوم یکجیتی فلسطین منایا گیا وزیر آزم اسلامی تعبن تنظیم کے غیر معمولی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے استمبول پہنچ گئے ہیں وزیر آزم اور قومی اسیمبلی میں قائد حصب اختلاف نے آج اسلام آباد میں ملاقات میں نگران وزیر آزم کی تقرری کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا قومی اسیمبلی نے آج مالیاتی بل دوہزار اٹھارہ انیس کی منظوری تھی چین کے مرکزی فوجی کمیشن کے نائب چیئرمن نے آج اسلام آباد میں بحریہ کے صدر دفتر کا دورہ کیا اور بحریہ کے سربراہ سے باہمی دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا نیلم جیلم پن بجلی منصوبے کے پہلے یونٹ سے بجلی کی پیداوار آج شروع ہو گئی مخبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیر آزم کے کشمیر کے دورے کے خلاف اتجاج کیلئے کل سری نگر میں بڑے پیمانے پر اتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا سے ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے لبیا موڈل کو نہیں اپنائے گا پرانس نے شام میں مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام سے منسلک شام لبنان اور چین میں قائم کمپنیوں کے اساسے چھ ماہ کے لیے منجمد کر دیئے ہیں خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد وسیم انچارج شعبہ اردو منصور الرشید اور قیسر قریشی مدیر ہوم دسک لیاقت سعید فورن دسک چودری زمیر شرف مدیر تجارت سائنس کھیل اور فن کی خبریں سید محمد اپاس کارڈینیشن ایڈیٹر کمل شمیم مدیر اعلیٰ عبدالحادی مایار اور محمد تارک چودری نگران اعلیٰ جعوید خان جدون پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ ٹیو وی ڈاٹ ٹی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آج کا خبرنامہ بھی ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہیں گے مجھے تسکین زفر کو رزوان حاشمی اور عارف حاشمی کو اجازت دیجئے نو بجے انگریزی میں خبریں ہوں گی ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ